وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوامم تہدہ کی جرنرل سمبلی کے انعاصفیں اجلا سے خطاب ان کا کہنا تھا کہ بہرانی صورتحال میں معیشت سنبھالی آج ترقی کی راہ پر ہم گامزن ہیں درپیش چینلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنا ہماری سب سے اولین ترجی ہے اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے پر اس وقت پاکستان میں کام جاری ہے ذرا ٹیکنالوجی آئی ٹی قابل تجریف توانائی مادنیات کی شعبوں کی ترقی پر توجہ دی ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہمارے بہادر جوان بچے اور شہری اس ناسور کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے موسمیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر اہم چیلنج ہیں دو سال قبل تباہ کن سلاب سے پاکستان میں تیس ارب ڈالرز کا نقصان ہوا تھا عالمی شراکتداروں کے ساتھ مل کر پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پرعظم ہیں سو سے زیادہ ترقی پذیر ملک کرزوں کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں عالمی مالیاتی نظام میں اسلاحات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں انہیں نے کہا کہ موسٹر پالیسیز کی بدولت پاکستانی مرشت بہتری کی جانب اس وقت گامزن ہے معاشی اشاری بہتر اور مہنگائی میں کمی آ رہی ہے بہرانی صورتحال میں مرشت ہم نے سنبھالی اور آج ہم ترقی کی رہ پر گامزن ہیں وزیر آزم نے اپنے خطاب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا اور وزیر آزم نے اپنی تقریر کے آغاز میں غزہ میں جاری بدترین اسرائیلی جاریت کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مضمت سے آگے بڑھ کر اس جاریت کو فوری روکنے کا مطالبہ کرنا چاہیے شہباز شریف نے کہا کہ ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا علمیہ رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے وزیر آزم نے صاف کہا کہ غزہ میں مسائب ختم کرنے کے لیے فلسطین کی یہ دو ریاستی حل کی ضرورت ہے فلسطین کو اقوام متحدہ کے مستقل رکن کی حیثیت فوری ملنی چاہیے شہباز شریف نے کہا کہ غزہ کے بچوں کا خون صرف قابض فوج کے ہاتھوں پر نہیں ان پر بھی ہے جو اس پر خاموش ہیں وزیر آزم نے کہا کہ اب لیبنان میں اسرائیلی جاریت شروع ہو گئی ہے لیبنان میں اسرائیلی جاریت سے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے مقبوضہ جمہو کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی عرصے سے آزادی کی جدوجوہت کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم بھی جاری ہیں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی انسانی سوز مظالم دنیا کی توجہ کے طلبگار ہیں وزیر آزم نے کہا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی اور مقبوضہ کشمیر میں باہر سے لوگوں کو لاکر آباد کیا جائے اسے حوال سے بات کریں گے حریص نواز صاحب برگیرے ڈیٹائر ہمارے صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج ابھی کچھ دیر پہلے وزیر آزم کی جاریت سے جو قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب انہوں نے کیا ہے سب سے پہلے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں آج پہلے سے پاکستان نے بہت سی موثر انداز میں یہاں دیکھیں گے انسانیوں نے پتا کیا اور جو جو ان کو ٹاپک سے گفت کرنے کی دسکس کرنے کی ہائیلیٹ چینے جو انہوں نے بہت سی موثر طریقے پہلے ہیں سب سے پہلے انہوں نے غذا بھی بات کی ہے کہ جس طریقے سے انہیلیا وہاں سے اسرائیل وہاں پر کر رہے ہیں برطریت کر رہے ہیں بچوں کو سکتا زندفن ہو رہے ہیں پر رہے ہیں اور دو لوگ جو دیکھ رہے ہیں انسان انہائیل چینے لانے کی کاملے جو سے نظر انداز کر رہے ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ سے ایک حال ہے کہ پیلسٹائن کی دو سیٹس ہوں اور سرائے سنگلی جنائیٹیشن میں سنگلی میمبر گنایا گیا یہ بہت موثر انداز میں بہت کھلیل پار میں کوئی انہوں نے زرپیشن نہیں رکھی ہے پاکستان کا نکتہ نظر ہے مجھے ایک اور بات کی بھی خوشی دونی ورائد پرائم سے رکھ کرنا ہے پاکستان کا عقول کر دیا سیکنگ سنیز کے بعد میں نے کہا جو جس ٹھیکے جنہیر میں نے ایک پت بزار کیا ہے جیمیگرائیٹی گینجز کر رہے ہیں وہاں سیمڈے کر رہی ہیں اور اس کے بعد ساڑی سائز ایک کو ایووک کیا اور اس کے بعد جس ٹھیکے جنہیر میں بحجیت کر رہے ہیں یہ کی انتحاس زیادہ سوروں میں ہے اور ایٹھنگ یہ انڈیاب کو سوچنا چاہیے کہ یونیٹ میکس نے چاہتے کے مطابق دونوں موالے کو بیٹھ کے دستاک کرنا چاہیے مضاقات کے لیے اس مصفر کو پیس سے کھلی چاہیے کھال کرنا چاہیے لیکن برحان و آنیز کی جہود میں دوزہ چودہ میں جسی ایک آزادی کی اومدرائی وہ اب کافی پرکان کرنے کے لارے ہیں آج میں نے یہ بات کی ہے وہ جہت محصول انڈالی فیاد نے چین سے کیا کہ پاکستان ون پرسن زیادہ میں امنیت کرتا ہے کہ ہمارے چہت سے ہی زیادہ لوگ کے اچھلی پلاج دیں ہمارے جاتے ہیں سکتی ڈیموز ہوتے ہیں تو پھر انڈال موالے کی کمکنگ کی تھی وہ بھی کرنے کیا اس کو بھی سوچنے کی بڑھ ہوتا ہے اور ساتھ کررزم تو بڑی کلیر بات کی کہ پاکستان is a victim کررزم ہمارے اچی ہزار سیویلین اور سوجی اس میں شہید ہو چکے ہیں ہم نے ایک سو پچاس بلین ڈالر کا نقصہ نوٹ رہا اور اس کے باوجود جو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ٹیرزم مہرے خاص ہمارے خاص ہوگا کہ ان کو سوچنے کی بات ہے وہاں پہ امن ہوگا پیس ہوگا وہ انٹرین انکلیسی گورنڈ ہوگی ہمارے چانیوں اس نفس کا حال ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ پی ٹی پی کا ہمارے خوارج کا ذکر کیا شریف بگیر کا ذکر کیا ان کو ہمارے انڈیا جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان وہ اس میں خاص پر پر ایکنومی ترقی نہیں کر رہے ہیں ہم سی پیس بنانا چاہنے کا بہت ضروری ہے یہ ایک ہمارے لئے جمپ آف پوائنڈ ہے لیکن اس پر آپ نے رکابکنٹ ڈالی جائے رہے ہیں اچھا سر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف پوائنٹس جو اس کا حصہ تھے جس میں غذا بھی تھا کشمیر بھی تھا پھر اس کے ساتھ انہوں نے جو اس وقت یورپ کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہو اس کو بھی تمام تر دنیا کے جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں اس کا ذکر کرتے کرتے ساتھ میں پاکستانی جو مسائل ہے جس میں خوارج ہیں ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی ہیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ان پوائنٹس کو بہت اچھے طریقے سے یہ خاص طور پر ایک پلائمٹ چینج ہے اس سے بارے میں نے بتایا کہ ہم صرف بان پرسنڈ بھی جو انہوں نے کاربن جو آرمینٹس نہیں کرتے ہیں لیکن سفرنگ ہماری بہت زیادہ ہے جو ہمارے برس سے باہر ہے اس کے لیے دنیا کو چاہیے کہ اس کے روحہ دیکھیں اور انہوں مالکوں جو اس کے سفر کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ انہیں مسائل کا حل کر دیکھیں یہ انہوں نے بڑی کلیر بات کی ہے اور سیکنڈ ہمیں انٹرنیل ٹیرزم کی جو پرابلم ہے جس سے کہ یہاں پر آتے ہیں اور ٹیرزم کرتے ہیں اور اس کے ہمارے سیویلینٹس کو فوجیوں کو حید کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ اکنومک اور جانے مفتان بٹھائی یہ انہوں نے خاص طرح بسا ذکر کیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کو اسٹرنل ٹیرزم کی جانے ہیں مطلب یہی تک انڈیا اس کو بہت سپورٹ کر رہا ہے اور پھر اکانستان کی طرف سے کہ ان کو بھی کیا کرنا چاہیے اس کو ٹراؤڈ پر ٹیرزم نہیں کرنے سر وزیراعظم نے اکنومکل صورتحال کی بھی بات کی اپنے خطاب میں اور ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہوئی ہے اس سارے ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں فلسطینی بچوں کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے فلسطینی بچے اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں ایک طرف فلسطین کا فیوچر ہے دوسری جانب امریکہ کی سپورٹ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کو بھی اب خوششن آخون لے لینے چاہیے کیونکہ جس طرح سے معصوم بچے مر رہے ہیں اور فلسطینی صدر کا جو آج یو این کا خطاب تھا اس میں بھی صاحب الواز میں کہہ دیا گیا کہ اگر قراردادوں کو ویٹو نہ کیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہیں بالکل یہ تو انہوں نے بڑی کلیر بات کی ہے کہ کس طریقے سے معصوم بچے جب سٹرکچر گرتا ہے تباہ ہوتا ہے تو اس کے نکے دبے ہوئے ہیں اور انہوں نے ماں کا حال دیکھیں جو ان کے بچے اسی کیسے مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں اور ان کو کیا یہ محضر دنیا اس کو نظر انداز کر سکتی ہے وہ جو نظر انداز کر رہے ہیں ان کے لئے بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ انہوں نے اکازہ کے بارے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا پورا وقت ہوا ہے جب اسرائیل کا بچھر پرائیمنیسٹ نیتن یہو تقریر کرنے آئے سر انڈیا کی اٹروسٹریز اور آرٹیکل ایک سو انہوے کا بھی ذکر کیا ہے اور یو این کو اپنا رول پلے کرنے کے لئے بھی وزیراعظم نے کہا ہے کشمیر کے ایشو پہ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لئے کوئی اقدامات اٹھائے جا سکیں گے بات یہ کہ پاکستان نے بڑا محصر انداز میں کشمیر کے بات میں بہت دیٹیل میں بات کی جائے یہ دیکھے سے وہاں پر ظلمہ برزیس ہو رہا ہے ڈیموگرافی چینیز ہو رہا ہے لوگوں کو پراپرٹیز دا کے سرید میں دیا جا رہا ہے اسے بھی سرائنگ الیکشنز ہو رہے ہیں سب باتیں انہوں نے بتائی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا ان کی زبان جو انڈین کو بات مانتے ہیں ان کو وہ بہت بڑا ایک ملک نمبر دو ہے کہ ان امریکنز کو ان کی ضرورت انہوں نے سے بہت مکارمائدے کیا ہیں تو پلاس تو کیا ہوا ہے جس نے اسے دیا جوان انڈیا اور امریکہ ہے انڈیا پر یوز کرتے ہیں چائنا کے خلاف پاکستان کے لیے بلوٹسان میں سیپیہ کے خلاف اور پھر ساوٹ چانرسی میں کرتے ہیں تو اس تین وجہات کے ویسے یہ دوگلی پالیسی ہے جب تک یہ دنیا ختم نہیں کریں گے دنیا کا مسائل ختم نہیں ہوں بہت شکریہ برگری ڈیٹائر ہاریس نواز صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی بک دیا